موسیقی بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے انہوں نے اس بھگدر کو یوں بڑھایا جیسے جلتی پر تیل ڈالا جاتا ہے وہ نہ صرف آگے بلکہ انہوں نے خوف و حراس پھیلایا انہیں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے اور دوسری یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے مسلمانوں کے کچھ نفری وہیں جہاں پہنچی جہاں سے چلی تھی اس جگہ کو فوجی اڑڈا بنایا گیا زیادہ قدار ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹھ کر ایسی جگہوں پر پناہ لے لی جہاں چھپا جا سکتا تھا اور یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے تھے کہ ہوا کیا ہے اور وہ دشمن کہاں ہے جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹھکرا رہے تھے اور پیادے ان کے درمیان آ کر کچھلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف پھا گئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والوں کے رستے میں کھڑے ہو رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے ان میں چار قابل ذکر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے للکارنہ شروع کر دیا کہاں جا رہے ہو میں ادھر کھڑا ہوں میں جو اللہ کا رسول ہوں مجھے دیکھوں میں محمد ابن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں مسلمان حجوم کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز شور میں دب کر رہ گئی تھی خالد بن ولید کہیں نظر نہیں آ رہے تھے وہ آگے کہیں بہوش پڑے تھے اتنے میں قبیلہ حوازن کے کئی آدمی اونٹھوں اور گوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعقب میں آئے ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا حضرت علی نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علم بردار کے پیچھے دور پڑے قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کٹ دی اونٹ گرہ تو سوار بھی گر پڑا حضرت علی نے اس کے اٹھتے اٹھتے اس کی گردن صاف کٹ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹکڑی پر جا کھڑے ہوئے دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی وہ رہا محمد قتل کر دو اسے تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیل سکیف کے لکھا گیا ہے جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹکڑی پر چڑھنے لگے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے مقتصر سے مارکے میں وہ سب بھاگ نکلے ان میں سے کوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکا میں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے تو دیکھی لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری حصنیں محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا وہ اسلامی فوج کی بھگدر اور افرہ تفریق کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تاقب میں آئے گی لیکن تاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے دو تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حراول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھ لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم بھی کر لیا تھا کہ حراول کے کتنے آدمی شہیر اور زخمی ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کہیں ایک مجاہدین کے گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں شہیر ایک بھی نہیں ہوا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور دجلد باز بھی ہے اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ کرام پر نظر ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت عباس پر ٹھہر گئے حضرت عباس کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس کوئی حکل تھے عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پر اللہ کی رحمت ہو مسلمانوں کو پکارو انہیں جہاں آنے کے لیے کہو اے انسار حضرت عباس رضی اللہ عنہم نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا اے اہل مدینہ اے اہل مکہ آؤ اپنے رسول کے پاس آؤ حضرت عباس رضی اللہ عنہم قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول کے پاس اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ سب سے پہلے انسار آئے ان کی تعداد معمولی تھی لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے ان کی تعداد ایک سو ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوئے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سو مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملے کا حکم دیا مجاہدین ان کے اکب سے ان پر ٹوٹ پڑے حوازن کے آدمی موکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کی محلت نہ دی ان میں سے بہت سے بھاگنے کی ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بھگدر مچ گئی برنا وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فاتح و کامران رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ عباس رضی اللہ عنہ کی پکار پر مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اکٹھے ہو رہے ہیں اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور سکیف ان کے تاکب میں نہیں آ رہے تھے تو کئی ہزار مجاہدین واپس آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دے دیا خالد بن ولید لا پتہ تھے کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کہ کون لا پتہ ہے اور کون کہاں ہیں وہی تنگھاٹی جہاں مجاہدین پر کہر پیٹا تھا اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی تھا قبیلہ حوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑاک کا قبیلہ تھا اس لیے اسی کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا یہ لوگ بلا شک و شعبہ ماہر لڑاکے تھے لیکن مسلمانوں نے جس کہر سے حملہ کیا تھا اس کے آگے حوازن ٹھہر نہ سکتا مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے جو انہیں غلطی سے اٹھانا پڑی تھی یہ دست بدست لڑائی تھی مجاہدین نتیغزنی کے جو جہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے یا مارکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے حسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارکے کے قریب ایک بلند جگہ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار للکار کر کہا یہ جھوٹ نہیں میں نبی ہوں میں ابن عبد المطلب ہوں حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے وہ اب وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے ان کا دم کھم ٹوٹ رہا تھا ان کے پیچھے قبیلہ سقیف کے دستے تیار کھڑے تھے مالک بن عوف نے چلا چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا قبیلہ سقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے مسلمان تھک چکے تھے اور سقیف تازہ دم تھے لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھے مسلمانوں کی تلواروں اور برچوں کی ضربوں میں جو کہر اور غزب تھا اور ان کے ناروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی اس نے سقیف پر دشت تاری کر دی تھی سقیف کے لڑاکے جو عرب میں خاصے مشہور تھے دیزی سے پیچھے ہٹنے لگے اور پھر ان کے اونٹھوں اور گھوڑوں نے بھگدڑ بھپا کر دی اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے تھے اب سقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر کی ٹوٹ ٹوٹ گئے وہ افرہ تفری میں بھاگ اٹھے مالک بن آف تنگ راستے سے دور پیچھے حوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکچہ کر رہا تھا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کاروائی سے مو مور چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف پلٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو مجاہدین زبھوں کے وقت بھاگے تھے وہ سب واپس آگئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھڑ سواروں کو آگے لاؤں ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ حوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برک رفتار حملہ کرو ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھاڑ آئی تھی اور مسلمانوں کو جمعیت پارا پارا ہو گئی لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا اور وہ تھے خالد بن ولید جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے سفرز کی اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے اس درہ سے بے دفل کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی قمان اپنے دستے مبارک میں لے لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ایسا برک رفتار اور جچا طلاح اللہ بولا کہ حوازن جو ابھی تک وہ کھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درہ سے نکل گئے درہ خاصی لمبا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کے دستے کو درہ میں ہی رہنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ اب درہ جنگی اڈا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ عنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کے سفرز کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو خالد یہاں ہے کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا یہ پڑا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچے خالد ابھی تک بے ہوش پڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد کے پاس بیٹھ گئے اور انتہائی شخیقت سے ان کے سر سے پاؤں تک کھوٹ ماری گیا خالد رضی اللہ عنہم نے آنکھیں کھول دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے دعا نکلی کہ خالد رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے تیر نکال لئے گئے اور بڑی تیزی سے مرحم پٹی کر دی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد نے کہا میں لڑوں گا میں لڑنے کے قابل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے کہا کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ تم ابھی کمان نہیں لے سکو خالد ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے ان کے کپڑے خون سے لال تھے انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر رضی اللہ عنہم کے سوار دستے میں شامل ہو گئے انہوں نے زبیر سے پوچھا کیا حکم ہے زبیر رضی اللہ عنہم نے انہیں بتایا کہ حوازن کی خیمہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے لیکن یہ حملہ ابو عامر کریں گے اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا مالک بن آف نے حوازن دستے کو وہاں تک ہٹا لیا اور اپنے خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا یہ دفاعی حصار تھا جس کی حوازن کے خیم کے گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں ہزاروں عورتیں بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ حوازن کے سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے